السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عورت گوشت تقسیم کرنے والے کارخانے میں کام کر رہی تھی ایک دن جب وہ اپنے کام کے شیڈیول سے فارغ ہو گئی تو وہ گوشت رکھنے کمرہ سردخانہ چلی گئی کسی چیز کی معلومات کرنے پر بدقسمتی سے دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا اور وہ عورت بغیر کسی کی مدد کے اندر سردخانے میں پھانس گئی اس نے اپنی پوری زور سے چیخہ چلایا دروازہ پیٹا لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا اس کی سانسیں سردی کی وجہ سے رک رک کے آ رہی تھی کارخانے کے زیادہ تر ملازم چھٹی ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور سردخانے کے باہر اس کی آواز سننا ناممکن تھا پانچ گھنٹے کے بعد جب وہ اپنی موت کے بلکل قریب تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی تو اسی وقت کارخانے کے سیکیورٹی گارڈ نے اچانک دروازہ کھولا اور مرضاتی طور پر اس نے عورت کی جان بچائی بعد میں اس عورت نے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح سردخانے کا دروازہ کھولا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا تو اس سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ میں اس کارخانے میں پچھلے پینتیس سالوں سے کام کر رہا ہوں سینکڑوں ملازم ہر روز کارخانے میں آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں لیکن آپ ان چند ملازمین میں شامل تھیں جو ہر صبح آتے ہوئے میرے ساتھ دعا سلام کرتی تھی اور چھٹی کے وقت مجھے خدا حافظ کہہ کر جاتی تھی بہت سارے لوگ مجھے ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ میرا کوئی وجود ہی نہیں آج جب آپ صبح اپنی ڈیوٹی پر آئیں تو آپ نے ہمیشہ کی طرح اچھے انداز میں مجھے صبح خیر کہا لیکن چھٹی کے وقت میں نے محسوس کیا کہ میں نے آج آپ کی خدا حافظ کل ملاقات ہوگی والا جملہ نہیں سنا مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے خدا حافظ کہے بغیر جانے والی نہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کارخانے میں ڈھونڈا جائے کہ کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو کیونکہ آپ کی ہر روز کی دعا سلام اور خدا حافظ کہنا مجھے یہ حساس دلاتا تھا کہ میں بھی کوئی ہوں میرا بھی وجود ہے جب آج میں نے آپ کی خدا حافظ کو نہیں سنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پریشانی ضرور ہے اس لئے میں نے کارخانے میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا اور آخر کار سردخانے میں آپ کو پایا تو محترم کارین اپنے اردگید ہر کسی سے محبت کیجئے ہر کسی کی عزت کیجئے اور ہر کسی سے ہم دردانہ رویہ رکھیں اپنے اردگید ہر کسی کو محسوس کیجئے اور ان کو یہ احساس تلائیں کہ آپ کی زندگی میں ان کا بہت اہم حصہ ہے ہر کسی سے محبت کیجئے اور ایک بہتر اور پورا مند معاشرے کی بنیاد رکھ دیجئے اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آمین ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور بہت سی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ